ہلو فرنڈز فرنڈز امومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آرٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں آرٹ کی کلاسز میں اگر سو سٹوڈنٹس ہیں تو ان میں سے اچھے آرٹسٹ پانچ دس نکلتے ہیں باقی جو نائنٹی فائیو سٹوڈنٹس ہیں وہ کہاں جاتے ہیں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے میں نے اپنی لائف میں اپنا جو کریئر ہے اس میں سینکڑوں سٹوڈنٹس کو پڑھایا اور میرے لائف میں ایسے ایسے سٹوڈنٹس آئے ہیں جو میں کہتا تھا کہ کیا بات ہے یہ بچہ یا یہ بچی تھوڑا سا تھوڑا سا ہی سے اسے تراشا جائے یا تھوڑا سا ہی سے انہیں موقع دیا جائے تو یہ کمال کر دیں گے اور تقریباً میرے ہر بیچ میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں کہتا ہوں جی یہ بہت بڑا آرٹسٹ بنے گا لیکن کچھ ہی دن کچھ ہی مہینوں کچھ ہی دن بعد وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا نہ اس کا منظر عام پہ کام آتا ہے نہ اس کی کوئی پریکٹس ہوتی ہے تو اس لیے وہ کیونکہ اس کی پریکٹس نہیں ہوتی اس کا کوئی کام منظر عام پہ نہیں آتا اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا دیکھئے تعلیمی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے آرٹ انسٹیٹوٹس ہیں اب پاکستان کے جو بڑے آرٹسٹس ہیں جو بڑے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے ملتہ موسٹلی وہ نام نہیں ہے جو بڑی انسٹیٹوٹس بڑے یونیورسٹیز کے نہیں ہیں وہ نام وہ سیلف میڈ آرٹسٹس ہیں وہ خود سے کام کیا انہوں نے کچھ ہیں جو بڑے اداروں کے ساتھ منسلک رہے اور انہوں نے اچھا کام کیا لیکن جو میں نے چیز observe کیا وہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز اور کالوجیز ہوتے ہیں یہ آپ کو یہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس نہیں ہوتے یہ میرا خیال میں سوشل انسٹیٹوٹس ہیں سوشل کمیونکیشن یہاں پہ لوگوں سے آپ کی رہتی ہے اگر کوئی بچہ اگر کسی بڑی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اگر سات گھنٹے گزارتا ہے یا پانچ گھنٹے گزارتا ہے تو اس میں سے دو تین گھنٹے ہی پڑھے گا باقی چار گھنٹے وہ سوشل اپنے دیگر لوگوں سے ملنے میں گزار دے گا میرے خیال میں یہ آپ کا سوشل سرکل ڈیویلپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں یونیورسٹیز اور انسٹیٹوٹس جو ہوتے ہیں آپ کے دوست بنتے ہیں اسی فیلڈ سے ریلیٹیڈ آپ ایک سرکل میں آتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن جو اصل سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے اداروں میں سے ہی سیکھتے ہیں وہ چھوٹے اداروں میں سے سیکھ کے بڑے آدمی بڑے آرٹسٹ بن جاتے ہیں میں نے بڑے اداروں سے سیکھے ہوئے چھوٹے آرٹسٹ دیکھے ہیں اور بڑے آرٹسٹ چھوٹے اداروں سے پڑے ہوئے میں نے بنتے ہوئے دیکھے ہیں اگر آپ کا رجحان آپ کی ترجیح کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی بھی کالج میں جا کے اپنا کام ہے تو ظاہر ہے آپ کام سیکھیں گے اگر دوستیاں یاریاں ہیں تو آپ تباہ ہو جائیں گے آپ صرف یاری دوستی کے لیے رہ جائیں گے آپ کے دوست بہت سے بن جائیں گے آپ کی دوستیں بہت سے بن جائیں گے آپ کھانے شانے باہر سے اچھے کھائیں گے ان کے ساتھ پارٹیز کریں گے لیکن کام آپ کا زیرو اور یہ کھانے دوستی ہیں یہ بیکار چیز ہے کام آپ کا صفر اصل میں جو چیز کام آتی ہے جو آپ کے فیوچر کو ڈیولپ کرتی ہے وہ ہے سکل اور ایک ہوتا ہے لرنڈ بیہیوئر لرنڈ بیہیوئر کیا ہے کہ آپ میں کوئی چیز آپ کو سکھا کے آپ میں ایڈ کی جائے آپ کو جو یونیورسٹی سکھاتی ہیں وہ لرنڈ بیہیوئر ہے جو آپ خود سے سیکھے ہوئے ہو جو قدرتی طور پر آپ میں صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ مہنے رکھتی ہیں یہ مہنے نہیں رکھتی کہ آپ کون سی بڑی یونیورسٹی سے پڑے ہیں وہاں کے آرٹسٹ ہیں یہ آپ چھوٹی یونیورسٹی کے آرٹسٹ ہیں یہ چھوٹے سے گیلری میں آپ پڑھتے رہے ہیں یہ چیز میں نے نہیں رکھتی میں نے یہ چیز رکھتی ہے کہ آپ کا کام کتنا اچھا ہے آپ کتنے اچھے آرٹسٹ ہیں آپ کتنے اچھے انسان ہیں تو اس لیے اپنے کام میں بہتری لائیں محنت کریں میں نہیں چاہتا کہ جس طرح پہلے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا محنت کریں